السلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصید وصیب مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک سینٹ اکاؤنٹ فرینڈ یہ سینٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور ہم یہ کیوں ہم پریٹ کریں اس کو یہاں ہمیں کہاں سے کونس ایسا بروکر ہے جو ہمیں سینٹ اکاؤنٹ کی آفر دیتا ہے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں کیوں کرنا چاہیے یہ وہ تمام کچھ سوال ہیں ان کے جواب ہیں یہاں پہ جو ضروری ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیو پرسنٹ ہے جو نیو لوگ اس پہ آتے ہیں ٹیڈنگ کی طرف ان کو کیا پرابلم آتی ہے اور وہ کیوں کامیاب اتنا زیادہ نہیں ہوتے وہ زیادہ انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے یا لانگ ٹرم کیوں نہیں چلتے وہ تمام جو مین مین چیزیں ہیں اس ٹاپک کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ ہم سٹیپ بے سٹیپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارا جو آج کے مین ٹاپک ہیں جو ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یو ایس ڈی ورسلز روپیز میں کیا فرق ہے روپیز ورسلز یو ایس ڈی سینٹ میں کیا فرق ہے اور ڈیم اکاؤنڈ ورسلز ریل سینٹ اکاؤنڈ اس میں کیا فرق ہے تینوں میں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے یہ تھوڑا سا ٹاپک ہٹ کے ہے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں کیونکہ جو زیادہ کامیابی کا ریشو نہیں ہے اس میں فورنس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو ہمارے جو لوگ ہیں ادھر کے جو پاکستان ہندوستان جو ہمارے جو اس سیٹ کے جو لوگ ہیں اس میں زیادہ کامیاب نہیں لیتے اور اس کی کیا وجہات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے چلے فرنڈ دیکھتے ہیں تو فرنڈ یہاں پہ آپ میں نے ایک ٹیبل یہاں پہ بنایا ہوا ہے جو ہم ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں پیز ورسلز یو ایس ڈی سینٹ تو روپیز دیکھیں فرنڈ زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو نئے دوست ہیں ہم کو کہتے ہیں سب سے پہلے کہ بھئی آپ ڈیمو کاؤنٹ بناو اور ڈیمو کاؤنٹ میں اس کی پریکٹس کرو اور جب آپ کی پریکٹس اچھی ہوئے جی ایک اچھی ہو جائے گی تو پھر آپ ڈس ڈی ڈالر میں ریل کاؤنٹ پھول سکتے ہو یہ مومہ نے کہا جاتا ہے چاہے آپ کی لوگل کو سٹاک چینج ہو چاہے کوئی انٹرنیشنل سٹاک چینج ہو اسی طرح ہی بات کی جاتی ہے تو پھرن تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیمو کاؤنٹ میں اور ریل کاؤنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اگرچہ ڈیمو کاؤنٹ میں بھی جو منی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے ریل منی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیمو کاؤنٹ کی جو منی ہے وہ آپ کو اموشنل بلکل آپ کا اموشنل شامل نہیں ہوتے کیونکہ آپ کا وہاں پہ لاس نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے جو آپ نکال سکتے ہیں اس لیے وہ زیادہ آپ انٹرسٹ لے کے کام نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بڑی بڑی بڑا سا کاؤنٹ بنا لیا اس میں بڑی بڑی ٹریلے کر لی اور لگا کے چھوڑ دیا جب دیکھا ہو یہ تو پروفٹ آ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کو ریل طریقے سے نہیں کرتے جس طرح ہم ریل کاؤنٹ میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ ریل پہ آتا ہے تو وہ چیزیں نہیں رہتی ہیں وہ کہتا ہے یار سالہ کچھ چینج ہو گیا ہے جس طرح میں ریل پہ پروفٹ بنا رہا تھا بڑی بڑی ٹریلے نکال کے اور نہ میں اس کو سٹاپ لگا رہا تھا نہ ٹی پی لگا رہا تھا گھوم گم آ کے پروفٹ میں آ جاتی تو ٹریلے اور میں بہت کچھ فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں آ یہاں سے پروفٹ بنا رہا ہوں لیکن ایسا نہیں وہ پروفٹ نہیں بنا رہے ہوتے کیونکہ وہ ریل طریقے سے کاری جی نہیں رہی ہوتے ان کے ایموشن شامل اس میں نہیں ہوتے اگرچہ میں ضرور کہتا ہوں کہ ڈیمو اکانٹ بناو اور اس پہ پریکٹس کرو لیکن یہاں پہ بتاتا ہوں کہ وہ ڈیمو آپ کا سب سے پہلے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ریل کرنا ہے تو آپ یکتم کیا کرتے ہیں کہ یو ایس ڈی میں آپ اوپن کر لیتے ہیں کون جس کی وجہ سے ڈیمو اکانٹ فرس کیا کا ایک لاکھ ڈالر کا آپ نے بنایا ہوتا ہے جو فری میں آپ کو ہوتا ہے جس کی آپ کو کوئی درد نہیں ہوتی جس کی آپ کو کوئی کچھ ہی نہیں ہوتی جو لگا کے آپ چھوڑ دیتے ہیں بڑے بڑے ٹریڈیں ہو جب پروفٹ دیتے ہیں تو آپ بہت کچھ ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے میں تو جس طرح ڈیمو میں پروفٹ بنا رہا تھا اسی طرح میں ریل میں بناتا ہوں تو ریل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ریل میں فرس کیا پیسے ڈالتے ہیں تو شروع میں فرس کیا کہ اگر آپ ہزار ڈالر سے بسٹال لے دے سکتے ہیں تو کہاں ایک لاکھ اور کہاں ہزار کی مور تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑی لگاتے ہو اسی طریقے سے اسی طریقہ سے ٹریڈ کرتے ہو جس طرح ڈیمو کے ایک لاکھ کے کونٹ کو کرتے ہو تو آپ پروفٹ نہیں بناتے آپ لاز کرتے ہو اپنے اموشن شامل ہو جاتے ہیں یا تو آپ ڈر جاتے ہو لاز سے تو یہاں تھوڑا سا پروفٹ آنے لگتا ہے تو آپ کاٹ دیتے ہو لمبی ٹریٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ میں وہ کانفیڈنس نہیں آتا اور لانگ ٹرم آپ نہیں چل سکتے ہو اور لاز کرتے ہو تو فرینڈ یہاں پہ میں بہترین ایک سٹریٹیجی دینے لگا ہوں آئی ہو کہ اس کو آپ سمجھتے ہوئے اس کو ضرور اڈابٹ کریں گے اگر آپ کو ٹھیک لگے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اپنے تجربی سے سیکھا جو مستوز کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی فیدہ ہو اور نئے آنے والے بندے کو جو نیا اس میں فیلڈ میں آ رہا ہے اس کو بھی فیدہ ہو بجائے اس کے کہ آپ وہی ریٹین جو شروع سے چلی آ رہی ہے جو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہاں ڈیمو کونڈ میں آؤ کریکٹرس کرو اس کے بعد ریل میں آجو اور ڈیمو ایک لاکھ کا ہوتا ہے اور ڈیمو جو ہوتا ہے ایک ہزار ڈالر کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا نقصان ہوتے ہیں کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہزار کے کونڈ میں بڑی ٹریڈ نہیں لگتی تو وہاں بڑی لگاتے ہیں تو پھر آپ کو لاس ہوتا ہے اور ایک لاکھ اکونڈ ڈیمو کا ہوتا ہے تو آپ بڑی بڑی لگاتے ہو بڑا بڑا پرافر ہوتا ہے اور آپ بڑے خوش ہوتے ہو تو یہ بیسیکلی ریالیٹی پہ ہم نے آنا ہے آپ نے خوابوں میں نہیں رہنا آپ نے خوش فہمی میں نہیں رہنا ہم نے ریالیٹی پہ آنا ہے کہ واقعی ہم یہ ایسا کر سکتے ہیں اور اگر میں وہی چیز جو ڈیمو والی چیز ہے جو یہاں پہ آپ کو دے دوں تو کیسا رہے کہ وہی اتنا بڑا کونڈ ہو اور آپ بڑی بڑی بھی لگا سکیں اور آپ کو زیادہ لاؤس بھی نہ ہو اور آپ پرافر اٹھا سکیں تو وہ فرینڈ کیس طرح ہو سکتا ہے چلیں اسی چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور میں دوسری چیز بتاؤں کہ دیکھیں اگر ہم اپنا کوئی روپیس میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تو پانچ لاک سے سٹارڈ لو یا دس لاک سے سٹارڈ لو یا بیس لاک سے سٹارڈ لو تو اگر ویسے آپ دیکھیں تو بیس لاک سے کیا ہے کوئی اچھا پانچ ملے کا پلاٹ نہیں آتا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ریٹ بڑھ چکا ہے ہم پلاٹوں میں تو ہم پچاس لاک تیس لاک کروڑ پیا خرچ کر دیتے ہیں اور وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں جو جس سے آپ کی لائی بننی ہے جس سے آپ نے آگے جانا ہے آپ نے آنے والے اپنے اولاد کو یا اپنے دوستوں کو اس میں کامیاب کروانا ہے پہلے خود ہوں گے تو کامیاب ہوں گے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں بڑا سوچتے ہیں ہنی یار میں چھوٹا سا گول لیتا ہوں یہاں پہ ایک لاکھر پیا لگا لیتا ہوں وہ سمجھتا ہے کہ لاکھر پی سے بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ لاکھر پی میں پاکستان میں کیا بڑا کاروبار ہوتا ہے آپ خون سمجھ دار ہیں کہ دکان بھی لگانی ہو تو پانچ لاک سے کم نہیں ہوتا ہے پرچون کی چھوٹی سی نکران ہے تو اگر آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو ظاہر آپ کو منی چاہیے تو منی ہمارا پرابلم ہے اس کی پرابلم کی کیا وجہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو روپیز ہے وہ بہت جو ہر نیچے سطح پر آ چکا ہے اور ہم ایک لاکھ اگر ایک ہزار ڈالر چاہیے تو ہمارا ایک لاکھ ساٹھ ہزار جاتا ہے تو ہم جب فرس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یا چلو ایک لاکھ لگا لیتے ہیں تو وہ آپ دادا کریں چھ سات سو ڈالر بنتے ہیں تو چھ سات سو کا مطلب ہے آپ ڈالر میں نہ فرس کیا کہ یہ روپیز میں لیتے ہیں تو چھ سات سو میں کونسا کاربار ہوتا ہے آپ کی ریڈی بھی نہیں لگتی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ ہاں یا اگر پانچ لاکھ کا یا دو لاکھ کا کاربار ہوتا ہے دو لاکھ آپ سمجھ میں آئیں گے ہاں یا کمز کم میں چھوٹا سا ہی کام کر سکتا ہوں دو لاکھ میں تو وہ دو لاکھ فرس کیا کہ یو ایس ڈالر ہو آگے کچھ نہ لکھاؤ دو لاکھ ہو تو وہی دو لاکھ آپ نے فرس کیا کاربار اسی بھی فورکس میں ڈالا ہو آپ نے سٹاک میں ڈالا ہو تو آپ کا کتنا ویجن کلیر ہوگا اور آپ کتنی اچھے طریقے سے کام کریں گے کیونکہ آپ کے پاس منی بہت نظر آ رہی ہوگی کہ میرے پاس دو لاکھ ہیں کیونکہ آپ کا ڈیمو کا لاکھ اکاونٹ آپ سے نہیں اٹھتا تو یہ تو دو لاکھ تھے تو اگر دو لاکھ ڈالر ہوتے تو وہ ہمارے لیے اتنے زیادہ مانٹ ہو جاتی ہے تو ہم لگانے کے لیے ڈڑھتے ہیں یہ چلی نہ جائے یہ کیسے مانٹ نہ ہو جائے تو بیسیکلی سائیکی ہمارے لاز کی یہی ہے کہ ہم جب کنورٹ کرتے ہیں یو ایس ڈالر میں تو ہماری بہت چھوٹی سی مانٹ ہو جاتی ہے تو اگر سولہ لاکھ ہے تو ہم دس ہزار ڈالر جنگے ہوتا ہے تو وہ سولہ لاکھ پاکستانی فرز کیا بن جاتا ہے تو مجھے بتائیں دس ہزار میں اگر پاکستانی دس ہزار میں آپ کو کہہ ہے یا دس ہزار میں کوئی کاروبار کر لو تو کیا کاروبار ہوتا ہے آپ زیادہ میرے سے سمجھ دار ہیں مارکٹ آپ جانتے ہیں آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ دس ہزار میں کیا کاروبار ہوتا ہے لیکن ہم جب کنورٹ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں روپیز تو وہ تھوڑے سے بن جاتے ہیں جب وہ تھوڑی سی محن سے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں سے بہت کچھ نکال لیں ہم یہاں سے رات و رات میر بن جیں لینیئر بن جیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑا لگتے ہیں بڑی لوٹ کرتے ہیں بڑا رسک لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ہم پڑی نقصان کرتے ہیں ہم مینجر نہیں کر سکتے ہم لاز کرتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوتے ہم اس کو برابلہ کہتے ہیں اس کام کو برابلہ کہتے ہیں اس طرح کی جو لوگ کام کرتے ہیں انسو کو برابلہ کہتے ہیں کیوں وجہ یہی ہوتی ہے یہ کوئی وجہ آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے اس میں لاس ہونے کی یا آپ کو یہاں پہ کامیاب نہ ہونے کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں ماشاء اللہ جنیس ہے آپ بہت کام کر سکتے ہیں آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس میں بھی کامیابی آپ لے سکتے ہیں وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ اس میں پرابلم ہمیں کیا آ رہی ہے پرابلم سار یہی آ رہی ہے کہ دس ہزار ہم ڈالتے ہیں ڈالر وہ سولہ لاکھ بن جاتا ہے اور دس ہزار سے کون سا کام ہوتا ہے اگر پاکستان میں اسی دس ہزار روپیز لیں یو ایس ڈی ہٹا دیں سر روپیز لگا دیں تو دس ہزار سے کون سا کارپا ہوتا ہے تو یہ ہی اور ہمارا انگریزوں کا ہمارا یہی فرق ہے کہ ان کے ڈالر جو ہیں وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں اور وہ جب لاکھ ڈالر ڈالتے ہیں تو لاکھ کا وہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارا لاکھ روپیہ ہے وہ لاکھ ڈالر ڈالتے ہیں تو اس سے کام کرتے ہیں تو ہم لاکھ اپنا ڈالتے ہیں تو ساتھ سو چھ سو ساڑھے چھ سو اٹھ ڈالر سے کام کرتے ہیں بھئی جن بہت فرق ہے کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ایک سائٹ پہ ہی ایک لاکھ روپیہ میں کام کر رہے ہیں لاک ڈالر سے اور آپ کر رہے ہیں ساتھ سو ڈالر سے تو کس طریقے سے ہمارا معازنہ ان سے ہو سکتا ہے آپ کتنی بھی ایکیوریسی لے لو آپ کہیں نہ کہیں آکے مسئلہ مسائل پڑے گا تو یہاں اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن تھوڑا سا میرے سامنے آیا تھا اور کچھ دوستوں کا سوال بھی تھے کہ ہم کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو میرا ایک ہی حالہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جو اس کو تفصیل کے ساتھ دسکس کروں تو وہ یہ ہے یہاں میں تھوڑا سا موازمی میں کرتا ہوں تھوڑا سا آپ کے ذینشین ہو جائے دیکھیں پانس سو پیار پاکستانی ہے اگر ہم ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کتنے بنتے ہیں 3.125 USD اور اگر سنٹ میں کرتے ہیں تو 312 312 ایک فیبری مہنٹ ہے اگر ایک ہزار پاکستانی روپیز ہے تو اگر ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں تو 6.25 ڈالر ہے اور اگر ہم سنٹ میں کرتے ہیں تو 625 ہے کتنا فرقہ آیا کہاں 6 ہے کہاں 625 ہے ادھر آ جاتے ہیں سولہ سو اگر روپیز ہے آپ کے پاس پاکستانی جو ہر بندہ فورڈ بھی کر سکتا ہے اس کے پاس بھی ہے تو اگر اس کو ڈالر میں کر رہے تو 10 ڈالر بنتے ہیں اور 10 ڈالر میں کم سا کروار ہوتا ہے کم سا کام کریں گے ہم 16 سو روپے میں اور اگر یہ سنٹ میں کریں تو 1000 بن جاتا ہے یہاں کو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار آپ سٹارٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے کہ نہیں اسی طرح اگر آپ 16000 سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو تو وہ 100 ڈالر بنتا ہے 100 روپی میں کون سا کام ہے میرے بھائی جان اور اگر یہ سنٹ میں کرتے ہو تو یہ 10 ڈالر بنتا ہے یہاں بھی سمجھ آتی ہے یہاں کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح فرینڈ آپ یہاں پہ دیکھیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار اگر پاکستانی روپیز ہے تو ہمارے لیے تو بہت ہیں کیونکہ ہم تو روپیز میں روپیز میں کمارے ہیں روپیز میں کھرچ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو کافی مانٹ ہے اور اگر ہم ڈالر میں کرتے ہوں تو ایک ہزار ڈالر بنتا ہے تو اس کا مطلق اگر پاکستانی آپ کو کہے کہ یار ایک ہزار پہ لے لو اسے کاربار کر لو تو آپ کیا سوچیں گے کہیں گے یار یہ تو میں دو دن میں کھانا کھا لوں گے اس سے کیا کاربار ہوگا اسی کو کنورٹ کرتے ہیں کہ سنٹ میں تو یہ ایک لاکھ سنٹ بن جائے گا وہی جو آپ کا ڈیمو اکاؤنٹ تھا ایک لاکھ کا اس کے برابر بن جائے گا کتنے میں ایک ہزار ڈالر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں ایک ہزار اور کہاں ایک لاکھ اسی طرح ہمارا فرق ہے کہ ہم ایک لاکھ ساٹھ ہزار لگاتے ہیں تو ہمارا ایک ہزار ہمارا جو ہے ایک ہزار ڈالر بنتے ہیں تو جو لوگ یو ایس ڈی ڈالر میں ارم کرتے ہیں وہ اسی طرح انویس پیٹ کرتے ہیں تو وہ لاکھ لاکھ سنٹ نہیں ہوتے وہ لاکھ ڈالر ہوتے ہیں تو وہ ایک لاکھ ڈالر سے کرتے ہیں تو ہم ایک ہزار سے کرتے ہیں بہت فرق ہے میرے بھائی جان یہاں کیسے کمپیٹیشن کرو گے کیسے لڑو گے بڑی مارکیٹ میں ان کے لوگوں کے ساتھ تو یہ سنٹ میں ہے تو اسی طرح فرینڈ اگر آپ میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ سولہ لاکھ ہے سولہ لاکھ اگر آپ کرتے ہو کوئی بزنس کرتے ہو تو سولہ لاکھ ہی تھوڑی سے سمجھ آتی ہے پاکستان میں کوئی نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے لیکن اگر یو ایس ڈی ڈالر میں کرتے ہو تو اس کو ان کے انٹرنیشن مارکنٹ میں جاتے ہو تو اسی دس ہزار ڈالر بنتا ہے تو دس ہزار ڈالر وہی بات آکی دس ہزار میں ایک کونسا ڈالر یہاں پہ اگر دس ہزار روپیز آپ کو دیے جائیں تو کونسا کروار ہوتا ہے بھئی یہاں پہ آپ دیکھ لو لیکن یہی اگر ہم سنٹ میں کرتے ہیں تو ایک ملین بنتا ہے یہاں سا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی جو جب بھی اب یو ایس ڈی میں کونٹ کھولنے لگیں ریل میں تو کوشش کریں کہ پہلے تھوڑا سا ڈیمو میں پریکٹس کرنے کے بعد آپ سنٹ میں کونٹ کھولیں وہاں پہ اگر آپ فرض کر رہا ہوں کہ اگر سولہ ہزار پی بھی خرچ کر لیں گے جو ایزی ہے سڈالر بھی خرچ کر سکتا ہے تو وہ سو ڈالر نہیں بنے گا بلکہ وہ دس ہزار بنے گا دس ہزار سے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے وہ اپنی سٹیٹیجی لگا سکتا ہے یہاں سے وہ اچھے طریقے سے رام رام سے کامیابی پہ پٹری پہ چڑھ سکتا ہے لیکن اگر سو ڈالر اس پہ دو گئے تو سو تو وہ وہ سمجھے گئے کچھ نہیں آ رہی ہے تو کہیں بھی کسی وقت بھی اٹھ سکتا ہے تو فرنڈ یہ تھا تھوڑا منٹری طور پہ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ کہاں پہ ہم ڈیمو پہ جب پریکٹک ساستے ہیں تو وہ ہماری اموشنس عمل نہیں ہوتے جب ریل پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ڈیفرنس آ جاتا ہے تو یہی اگر آپ ڈیمو کے بعد آپ اسی طرح کا آپ ریل بنائیں لیکن ریل بنائیں سنٹ میں تو سنٹ میں شروع میں کام کریں تو آئی ہوگ کہ میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی سے روک سکتا ہے آپ تھوڑا سی پریکٹس کریں کہ دو تین بینے پریکٹس کرنے کے بعد آپ جب آپ سیریس ہوں تو آپ کو مزہ نہ آئے تو جو مرضی کہنا کیونکہ آپ کے پاس مونٹ بہت پڑی ہوگی آپ کو فورا نہیں ہے کلاس میں آپ کو لاز جانا شروع ہو جائے گا آپ کا مسئلہ مسائل بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کو پتا ہے یار میرا سنٹ میں کونٹ ہے میں بالکل ہی زی ہوں لیکن میں انمی کمار رہا ہوں یہ نہیں کہ ڈیمو میں میں ایموشنل تو شامل نہیں تھے میرے کیونکہ میں وہاں سے ارننگ ہوا رہا تھا یہاں سے ارننگ کر رہا ہوں یہاں پہ اس لئے آپ کے لئے ضروری ہے تو اس لئے فرنڈ میں تھوڑا سا یہ کونٹ آپ کو بنا کے بھی دکھتا ہوں تاکہ اگر آپ نے یہ بنانا ہے تو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلے فرنڈ دیکھتے ہیں ہم پلیٹ فارم پہ جلتے ہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں ہم پیسے ڈالتے ہیں اور آپ کو دیکھیں گے کہ ہم جب پیسے ڈالیں گے کس طریقے سے آپ کے مانڈ بڑھتی ہے جی فرنڈ چلے دیکھتے ہیں جی فرنڈ تو یہ ایکس نیکس کا پلیٹ فارم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایکس نیکس ڈاٹ کام ہے تو ایکس نیکس کا آرڈی میں نے اپنے ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ لنک دیا ہویا ہے جن لوگوں کا ابھی اس کا نہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے لنک سے آپ اکاؤنڈ کو بنا سکتے ہیں تو جیسے آپ آپ وہاں پہ ریجسٹریشن کریں گے جو پروپر طریقہ بتایا گیا ہے وہ ایک میری ایک ٹوریل ہے لہذا کہ کس طرح آپ نے اکاؤنڈ کو اپن کرنا ہے وہ ہے تو وہاں پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنڈ اپن کریں اور یہ ہے جیسے اس طرح کا جو آپ کو جو ہے نا وہ پلیٹ فارم ڈیش بورٹ بلے گا تو یہاں پہ لکھا ہوگا ریل ایمٹی فار ایمٹی فار میں جب جائیں گے تو یہاں پہ آپ پاس یہ پلیٹ کی اپشن آ رہی ہوگی یہاں پلیٹ کو کلیک کرنا جیسے پلیٹ کو آپ کلیک کریں گے تو آپ سے پوچھے گیا کہ کونسا اکاؤنڈ بنانا ہے ریل میں آپ نے تین اپشن آپ کو یہاں پہ دے گا وہ کونسی تین اپشن ہے وہ ایک اپشن ہے سینٹ کی ہے ایک اپشن ہے مینی کی سنٹ کی ہے ایک آپشننی کی ہے ایک کلاسک کی ہے ایک ای سی ان کی ہے اس کو منٹ آگا بتاتاoent کافی م طلب آپ ایک ڈالر سے سٹارٹ lے سکتے ہو لیکن یاو ہوجا آپ کے موشن اس میں شامل ہو گی آپ کو جو بھی لاس کریں یا پروفٹ کریں گے وہ آپ کا یعنی ہو اس میں کوئی نہ کچھ چیز آپ آپ کے آپ کا موشن میں شامل ہو گی یاا مینی ہے یہ بھی ایک ڈالر سے شروع کر سکتے ہو کلاسک ہے یہ دوودولار سے شروع کر سکتے ہو ای کبھی سی این جو سو کہ ایک دفعہ کلک کرنے میں سے یہاں پہ ٹیورڈ انہیں ہو جائے اسے لطافن کلک کرنے ہے کو ایک دفعہ ہے ہا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ! یہاں پہ ڈیوڑی ریج ہاں آپ دو تھوزنٹ کرسکتے ہیں ! یہاں پہ اس ٹرینیے آپ کو اور اسar پہ ڈالر لیکن سینٹ انہیں ر آگئے دالر کی وجہ ہوا کہیں سینٹ کانٹ کر رہے ہیں ، ٹرینی آگوچ پروپ ویڈی سینٹ سنےے ہیں یہاں اور نیچے ہے دوسرا پاسورڈ اس کو بولتے ہیں ہم سینٹ اپنا انویسٹر پاسورڈ اوپن کر دیا ہم نے جیسے فرینڈ اوپن کیا تو یہاں آپ کو ایک پاسورڈ دے دے گا اور اس کو وہ تمام وہی نے آپ کا جو پاسورڈ بھی آ جائے گا آپ کی آئی ڈی آ جائے گی اور آپ اس کو اپنی فور پر اوپن کر سکتے ہیں تو فرینڈ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا کون جو اس نے ہمیں اوپن کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو تو فرینڈ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سینٹ کونٹ ہے جو یہاں پہ اوپن ہوا ہے تو اس کو ہم امٹی فور پر ابھی اوپن بھی کرتے ہیں اور اس میں پیسے بھی ڈالتے ہیں جی فرینڈ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کونٹ کے اندر جو فائی ہنڈرڈ یو ایس سینٹ جو ہے یہاں پہ مجود ہے تو فرینڈ یہاں پہ اسی طریقے سے کیونکہ یہ پانچ ڈالر جو ہیں یہاں پہ ہم نے ڈپازٹ کی ہیں اور پانچ سو بن گئے ہیں سینٹ سے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں ایمٹی فور یہاں پہ بھی اسی طریقے سے یہ ڈپازٹ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ڈپازٹ ہوا ہے پانچ سو یہ پانچ سو ڈالر نہیں یہ پانچ سو سینٹ ہیں ساتھ لکھا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یو ایس سی یعنی کہ یو ایس سینٹ جو ہیں تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنا جو ہے وہ اکاونٹ بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک سینٹ میں بنائے جتنا آپ فور کرتے ہیں جب ڈیمو سے کنورڈ ہونے لگے تو یو ایس ڈی ڈالر میں نہ آئیں بلکہ یو ایس سینٹ میں آ جائیں اور چاہے آپ سو ڈالر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ بطلب دس ہزار کا آپ کا کانٹ بن جائے گا اگر آپ ایک فرس کے ایک ہزار ڈالر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا ایک لاکھ سینٹ کا کانٹ بن جائے گا دیکھیں آپ یہاں سے اندازہ کر سکیں کہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ ڈیمو چلا رہے ہیں لیکن یہ ریل ہوگا یہاں سے آپ کو پیسے آ رہے ہوں گے پیسے کمارے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگے تو آپ کائیلی پھر اس کو کنٹینیو کریں کیونکہ آپ کو اگر بڑی لار لوگاتے ہیں یا آپ کی شروع شروع میں اتنی زیادہ ایک اوریسی نہیں ہے تو آپ کو پھر بھی آپ کا کانٹ جاتا نہیں ہے آپ سے کیونکہ آپ کا بڑا کانٹ ہے دیکھ اس سے اگر زیادہ اس سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ویسے اگر دا سزا سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کا ون ملین کا بنے گا تو ون ملین سے آپ کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اگر ریل میں آپ کو یو ایس ڈی ڈی جائے ون ملین ہے تو آئی ہوب کہ آپ یہاں سے جائے کریں گے لائف کو اسی آپ سنڈ میں کیوں نہیں جائے کرتے ہیں آپ سنڈ میں جائے کریں آپ یو ایس ڈی میں بھی جب یہ اکوریسی آگی پھر انشاءاللہ آپ یو ایس ڈی ڈالر میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ فرنڈ آج کا ہمارا ٹاپک تھا بیسکلی آپ کو تھوڑا سا کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس میں بڑے اوٹے سیرے سوال کرتے ہیں کہ اس میں کامی بھی لوگ نہیں لکھتے اس میں یہ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا آپ ذہن میں یہ سوچیں کہ پاکستان میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کتنے میں کاروبار کر سکتے ہیں کہ وہ کاروبار کرے گے تو تب ہی جا کے کامیاب ہوں گے چاہیے تب ہی جا کے یہاں سے آپ earning کریں گے چاہے آپ stock chain میں کر رہے ہیں چاہے پی ایم ایکس میں کر رہے ہیں چاہے بھی کسی broken میں بھی کر رہے ہیں لیکن چلے گا ویسے ہی لیکن اگر آپ کا cent میں count ہوگا تو آپ انجائے کریں گے آپ کو بڑا count لگے گا آپ کا mind بڑا ہوگا آپ کی سوچ بڑی ہوگی آپ positive mind رہیں گے اور یہاں سے آپ ضرور انشاءاللہ success سیس لیں گے تو یہ friend تھا آج کا ہمارا topic آپ کو اچھا لگے آپ comments کریں آپ اپنے دوستوں کو بتائیں share کریں ان کو جن کو یہ problem آ رہی ہے تاکہ وہ بھی انشاءاللہ یہاں سے کامیابی لے سکیں تو friend ہمارا disclaimer مجود ہے اس کو ضرور انشاء پڑا کریں تاکہ جو نئے دوست ہیں وہ غلطی نہ کریں پہلے demo پر کریں practice کریں پھر real سیکھیں تب جا کے کریں تاکہ lossیں بچا جا سکیں friend یہاں پہ ہمارا ورسہ مجود ہے ہمیں کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں جو related ہو یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں جو related ویڈیو سے ہو unrelated جو question please ہو نا کیا کریں یہاں پہ تو یہاں پہ جو نئے friend ہے یہاں پہ وہ ہمارے youtube channel کو subscribe کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا پورا پورا فیدہ اٹھا سکیں اور time پہ وہ ویڈیو کو دیکھ سکیں تو انشاءاللہ next ملاقات ہوگی friend ایک نئے topic ساتھ اب تب کا اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ thank you very much